اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو چیمپئن لرننگز میں ہوں اسمان شہزاد اور آج ہم بات کریں گے ہونسٹی کے بارے میں اب ہونسٹی بیسیکلی کیا ہے سچ بولنا چیزوں کو ایز ایز بولنا اور سچ جو ہے وہ صرف آپ کی باتوں میں ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کے ایکشنز میں بھی ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ بندہ ہر چیز جو بھی کرتا ہے اس میں سچا ہے پوری طرح سے اب اگر ریلیشنشپس کی بات کریں تو ریلیشنشپس میں بیسیکلی آنسٹی کیا ہے کمپلیٹ ٹرانسپرنسی کہ آپ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہو اور فری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ آپ اپس میں بات کرو یا اپنی پرابلمز کو ڈسکس کرو تو آپ ویداؤڈ فیلٹر بات کرو جیسے ججمنٹ ایک فیلٹر ہے تو جج نہ کرو کبھی بھی ایک دوسرے کو اب ایک آنسٹ بندہ جو ہوتا نا بیسیکلی وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے ہمیشہ فری رہتا ہے ہر چیز سے جو مارک ٹوین والی ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ مارک ٹوین کا کوٹ تھا کہ if you tell the truth you don't have to remember anything یعنی کہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو چیزوں کو یاد رشنا پڑتا ہے تو مینڈ پہ الگ طرح کا پریشر ہوتا ہے ایک برڈن ہوتا ہے اگر سچ بولتے ہو تب تو ہمیشہ آپ as it is بولو گے جو بھی انسان اس دنیا میں جھوٹ بولتا ہے نا اس کو ہمیشہ ایک ڈر بھی رہتا ہے کہ اگلے بندے کو کہیں سچ پتا نہ چل جائے جو سچا انسان ہوگا نا وہ ہمیشہ نیڈر ہو کے فیس کرے گا ریالیٹی کو چاہے وہ کتنی بھی بری ہو چاہے کیسے بھی سرکمسٹانسز اس کے آگیا ہیں وہ چلتا رہے گا آگے تو یہ چیز بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ میں بہت طاقت ہے اور ویسے یہ چیز بولتے بھی ہیں نا honesty is the best policy اب best policy کیوں ہے کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہو تو لوگ آپ کو respect کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے چاہے وہ کچھ اپنے بارے میں پوچھنا ہو چاہے کسی اور کے بارے میں پوچھنا ہو تو ان کو پتا ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ سچی بولو گے تو وہ ایک الگی لیول کی عزت مل جاتی ہے آپ کو سچ بولنے سے لیکن ویسے سچ بولنے کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ سچ بولنے کے repercussions بھی ہوتے ہیں اس کے side effects بھی ہوتے ہیں تو آپ میں وہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ان side effects کو face کر سکو for example کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اپنے بارے میں opinion لینے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں opinion لینے اگر اس وقت آپ اس کو کڑوا سچ بول دیتے ہو تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگ جائے لیکن آپ کی اگر intention صحیح ہے تو میرا خیال سے آپ کو سچ بول دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ بندہ سچ مچ سمجھنا چاہے گا جو آپ بولنا چاہ رہے ہو تو وہ سمجھ جائے گا ایک دن اب دوسروں سے سچ بولنے سے زیادہ بھی مشکل ایک کام ہے وہ ہے اپنے ساتھ سچ بولنا اگر آپ کو اپنے ساتھ سچ بولنا آتا ہے تو آپ دنیا کے ساتھ بھی سچی بولو گے ہمیشہ for example کہ آپ کی وجہ سے کسی بندے کا دل دکھ جاتا ہے اور واقعی آپ کی intention بھی تھی ایک تو ہوتا ہے کہ unintentionally کسی کا دل دکھ گیا کہ آپ کی intention نہیں تھی اور اس بندے کو برا لگ گیا تو تو بات الگ ہے لیکن آپ کی intention بھی تھی اس کا دل دکھانا اگر آپ اس mistake کو accept کرتے ہو اور اپنے آپ سے سچ بولتے ہو کہ ہاں یار یہ میرے سے غلطی ہوئی اور مجھے معافی مانگنی چاہیے اس کی تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ ہے پھر خود کو بے وکوف بنانا اور خود سے جھوٹ بولنا اگر ایسا آپ کرتے ہو تو ایک بات میری ضرور یاد رکھنا ایک دن آپ کا بھی دل دکھے گا کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں اور وہ یہ مانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں لیکن وہ جھوٹ بولنا ان کی habit بن چکی ہے مطلب وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اگر واقعی آپ کو اس سے باہر آنا ہے تو پہلے اب اپنے آپ سے question پوچھنا ہوگا اور اپنے اندر جو جھوٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کی root cause تک جانا ہوگا اب root cause کیا ہوتی ہے کئی بڑی ہم جھوٹ بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہماری convenience ہوتی ہے اس چیز میں for example آپ ایک student ہو اور آپ کو پڑھنا ہے دن میں تو آپ کہتے ہو کہ ہاں یار میں consistency سے پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا لیکن آپ پڑھیں نہیں رہے ہو وہ time آپ کا کہیں اور ہی جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو پڑھوں گا پڑھوں گا اور آپ پڑھ نہیں رہے ہو آپ کے words آپ کے action سے match ہی نہیں ہو رہے تو وہ جھوٹ ہے basically اگر آپ نے اپنے آپ سے question کیا اور اس جھوٹ کو سمجھ لیا اپنے اندر اور اس کی root cause کو سمجھ لیا کہ basically میں بولتا رہا ہوں پڑھوں گا لیکن میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی chance ہے آپ کا change ہونے کا ایک اور problem ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی جو sense of self ہے نا اس کو protect کر کے رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ ایک denial mode میں چل جاتے ہو جیسے for example کہ آپ کسی aspect of life میں fail ہو جاتے ہو اور کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں fail ہوئے تو آپ کبھی بھی خود accept نہ کرو اپنی غلطی کیونکہ بہت زیادہ chances یہ ہیں کہ آپ ہی کی غلطی ہوگی وہ کچھ نہ کچھ آپ نہیں غلط ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ fail ہوئے ہوگے لیکن آپ دوسروں کو blame کرو کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا circumstances کی وجہ سے نہیں ہو سکا لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو یہ blame game جو کھلتے ہیں وہ denial mode میں ہوتے ہیں کئی باری ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم justify بھی کرنے لگ جاتے ہیں جیسے for example اگر failure کی example لے لیں کہ ہم کسی چیز میں fail ہو گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی تھی اور ہم fail ہو گئے ہیں تو محنت سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم کچھ کریں گے ہی نہیں تو یہ کیا ہے excuse ہے محنت نہ کرنے کا کوشش نہ کرنے کا کیونکہ کوشش کے بغیر ویسے بھی کچھ possible نہیں ہے کئی باری کیا ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے آپ کو بہت زیادہ pain ملتا ہے لیکن آپ کو اس pain کو سہنا ہے اگر آپ grow کرنا چاہتے ہو آگے جانا چاہتے ہو تو آپ کو سہنا ہے اور اس pain کو positively لینا ہے ہمیشہ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی improvement میں بہت زیادہ help کرے گی اب خالد حسینی کا بڑا کمال کا quote ہے اس پہ better to get hurt by the truth than comforted with a lie یعنی کہ جھوٹے سکون سے سچا درد زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جھوٹا سکون جو ہوتا ہے نا یہ long terms میں مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے آپ کے لیے اور یہ جو سچا درد ہے یہ short term میں بھلے آپ کو pain ملے درد ملے بہت مصیبتیں آپ سا ہو لیکن long term میں ہمیشہ آپ کو سکون نہیں ملے گا اب honesty جو ہے basically وہ بھی ایک art ہے جو کہ بہت ہی minority لوگ actually master کرتے ہیں اس کو کیونکہ آپ کی habitی ایسی develop ہو گئی ہوتی ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ convenient ہے اس سے معاملہ ٹل جاتا ہے اگر سچ بولوگے تو سو سوال اور کھڑے ہوں گے دنیا آپ پہ ہسے گی کئی باری آپ کو اپنی ہی برائیوں کو ماننا ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو قبول نہیں ہوتا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے وہ comfort zone میں رہنا چاہتے کہ بس جھوٹ بول دو اور معاملہ ختم لیکن ایک بات کو آپ کو بڑے گوھر سے سمجھنا ہوگا کہ جھوٹ بول کے آپ مسئلے ٹال تو سکتے ہو لیکن کبھی بھی ان کو حل نہیں کر سکتے اب جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کا trust بھی بڑی جلدی بیٹھ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگ trust کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دوست بھی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سچ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں اب لوگوں کا یہ ہے کہ سچ بولنے کا بھی الگ الگ طریقے ہیں ایک تو لوگ باتوں سے سچ بولتے ہیں ایک وہ اپنے کام میں سچ بولتے ہیں جیسے فار ایزامپل کچھ رائٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی کہانیوں کے تھرو اپنے characters کے تھرو سچ بول رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ کا اپنی realities experiences of life کا تو یہ چیز مطلب شو کرتی ہے کہ الگ الگ طریقے سے سچ بولا جاتا ہے ایون بزنس میں بھی جو جھوٹ ہے وہ زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے مطلب آپ بے وکوف بنا کے لوگوں کو ان کے پیسے کھینچ کے آپ کبھی بھی بزنس کھڑا نہیں کر سکتے اگر آپ سچے ہو اور سچائی کو برقرار رکھے ہو کافی ٹائم سے تو میرا خل میں آپ کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بھلے آپ شورٹ ٹم میں فیل ہو جاؤ لیکن لونگ ٹنگ میں آپ کو سکسس ملنی ہی ملنی ہے تو ویورز آئے ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر واقعی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ